بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے آپ سب امید ہے خیریت سے ہوں گے ویلکم بیک ٹو مائی چینل آج کی ویڈیو بہت ہی ہی ہیلپ فول ہونے والی ہے بہت ہی انٹرسٹنگ ہونے والی ہے کیونکہ آج کی ویڈیو میں میں جو ارننگ کا میتھرڈ بتانے جا رہا ہوں بہت ہی آسان ہے بہت ہی ایزی ہے اگر میں کہوں کہ کوئی میٹرک پاس بچہ وہ بھی کر سکتا ہے جو انڈر میٹرک ہے وہ بھی کر سکتا ہے جو ہماری گروہ میں بہنیں بیٹھی ہوئی ہیں وہ بھی کر سکتی ہیں جو جانتی نہیں ہیں کہ کمپیوٹر کو کس طرح چلانا ہے وہ بھی یہ کام کر کے پیسے کما سکتے ہیں جو میرے بھائی جوپس کرتے ہیں جوپس سے آ کے پارٹ ٹائنگ کام کرنا چاہتے ہیں وہ بھی یہ کام کر سکتے ہیں بہت ہی ایزی کام ہے بہت ہی آسان کام ہے کیونکہ کبھی کبھی اس طرح ہوتا ہے کہ ہمارے سامنے سے یا ہمارے سامنے اس طرح کا کام آجاتا ہے جو بہت آسان ہوتا ہے اور ہم مانتے نہیں ہیں کہ واقعی یہ کام کر کے آپ پیسے اسے کمائے جا سکتے ہیں جی ہاں میں آج کی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ نے یہ کام کس طرح کرنا ہے کیسے کرنا ہے اور کس طرح پیسے کمانے ہیں میں سٹیپ بے سٹیپ آپ کو بتاؤں گا لیکن ہمیشہ سے شرط میری یہی رہی ہے آپ نے ویڈیو کو پورا دیکھنا ہے سکیپ نہیں کرنا ہے کیونکہ جب آپ ویڈیو کو سکیپ کر دیتے ہیں ویڈیو کو پورا نہیں دیکھتے ہیں پورا ووچ نہیں کرتے ہیں سکیپ کر دیتے ہیں تو کچھ اس طرح کے سٹیپس ہوتے ہیں جو آپ کو سمجھ نہیں آتے ہیں جس وجہ سے آپ کو ارننگ کرنے میں یا کام کو سکل کو کرنے میں پروبلم ہوتی ہے تو آج کی ویڈیو میں میں آپ کو ایسی سکل سکھانے جا رہا ہوں جس کو سیکھ کہ آپ ہے تو صرف دو سے پانچ منٹ کا کام لیکن یہ کام کو کر کے لوگ کتنے کتنے پیسے کما رہے ہیں اور آپ کتنے پیسے کما سکتے ہیں آپ کو لائف پروف کے ساتھ اسی ویڈیو میں دکھاؤں گا آپ نے ویڈیو کے ساتھ رہنا ہے اور ہاں اگر آپ ہمارے چینل پر نیو ہیں اور چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں بیل نوٹیفکیشن پر کلک کر دیں تاکہ اس طرح کے نیو سے نیو اور اتھینٹی کرنگ میتھر آپ تک پہنچتے رہے تو چلتے ہیں لیپ ٹوپ کی سکرین پر جی تو گائز ہم آ چکے ہیں لیپ ٹوپ کی سکرین پر یہاں میرے سامنے گوگل اوپن ہے یہاں میں سرچ کر لیتا ہوں جے پی جی ٹو پی این جی جی ہاں ہم نے آج جو کام کرنا ہے جی پی جی پکچرز کو کنورٹ کرنا ہے پی این جی پر مطلب کہ ایک فارم سے دوسری فارم میں اس کو کنورٹ کرنا ہے کیونکہ بہت سے کلائنٹز ہوتے ہیں جو ہمیں سو پکچرز دیں گے دو سو پکچرز دیں گے وہ ہمیں کہیں گے کہ یہ جی پی جی فارم میں ہے تو اس کو ہمیں کنورٹ کر کے دیں دیں پی این جی فارمز میں کیونکہ یہ ہوتا کہ یہ ہے کہ یہ جو جی پی جی فارم میں پکچرز ہوتی ہیں یہ ان کی KBs یا MBs زیادہ ہوتے ہیں ان کا سائز سوڑا زیادہ ہوتا ہے تو ہم نے ان کو convert کرنا ہوتا ہے PNG میں تو ان کا size جو ہوتا ہے انکریز ہو جاتا ہے اب یہ آپ convert کر کے ان کو دیتے ہیں تو جن clients نے آپ سے کام کروانا ہے وہ اس کو بہ آسانی استعمال کر سکتے ہیں use کر سکتے ہیں مطلب کہ آپ نے JPG2 convert کر کے دینا ہے PNG میں بہت یہ سان کام ہے میں آپ کے سامنے share کروں گا کر کے دکھاؤں گا لیکن آپ نے دھیان سے اس کام کو دیکھنا ہے کیونکہ یہ کام تو بہت سیمپل سا ہے لیکن اس کام کو کر کے لوگ پندرہ سو سے دو ہزار پیار روز کمارے ہیں اگر آپ کو سیمپل سا کام سیمپل سی سکل سی کہ اتنے پیسے مل جئے تو اور آپ کو کیا چاہیے تو آپ نے یہاں سرچ کرنا ہے جے پی ٹو تو آپ نے یہاں سرچ کرنا ہے جے پی جی ٹو پی این جی آپ نے یہاں انٹر کر دینا ہے انٹر کرنے کے بعد آپ نے یہاں سے کوئی بھی لنک پہ اوپن کر لینا کسی بھی ویب سائٹ پہ اوپن کر لینا آپ کو فری آف کوسٹ یہ دے گی کوئی بھی آپ کو پیسے لگانے کی ضرورت نہیں ہے آپ یہ کام بلکل فری میں کریں گے آپ میں یہاں فور اگزیمپل آپ کو اگزیمپل کے طور پر بتا رہا ہوں میں یہاں فرسٹ ویب سائٹ کھول لیتا ہوں کھولنے کے بعد اب یہاں آپ نیچے آ جائیں گے نیچے آگے دیکھ سکتے ہیں اپلوڈ فائل آپ نے اس پہ کلک کرنا ہے کلک کرنے کے بعد یہاں سے آپ نے کوئی بھی JPG فارم میں پکچر اٹھا لینا ہے یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ فائل کا نیم جو ہے فائل کی ٹائپ جو ہے وہ JPG شو کر رہی ہے اس کو ہم سیلیکٹ کریں گے سیلیکٹ کرنے کے بعد اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں دو منٹ میں کنورٹ ہوگی ہے کنورٹ ہونے کے بعد آپ یہاں اس کو ڈاؤنلوڈ پر کلک کریں گے اور سٹارٹ ڈاؤنلوڈ کر دیں گے دو منٹ ہی لگیں گے ڈاؤنلوڈ کمپلیٹ ہو جائی گی اب اس کو ہم اupan کر کے دیکھ لیتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ فائل جو ہے اب پی انجی میں convert ہو چکی ہے یہ فائل تھی ایک جو کہ جے پی جی میں تھی اب یہ یہاں دیکھ سکتے ہیں پی انجی میں convert ہو چکی ہے میں آپ کو اس سے پہلے کی بھی فائل دکھا دیتا ہوں جو کہ جے پی جی میں تھی یہاں میں آؤں گا ڈاؤن لوڈ پہ ڈاؤن لوڈ پہ آنے کے بعد یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ پہلے والی پکچر تھی جو کنورٹ ہونے سے پہلے تھی یہاں آپ پکچر کا دیکھ سکتے ہیں جے پی جی آ رہا ہے اور جو ہم نے کنورٹ کی وہ آ رہی ہے پی این جی پہ صرف ہمارا اتنا سا کام تھا جو کہ آپ کو کرنے میں صرف دو منٹ بھی نہیں لگے اور آپ کا کام پورا ہو گیا ہے تو یہ کام آپ نے سکل آپ نے سیکھ لی کہ آپ نے کرنا کیا ہے آپ کو کلائنٹ کچھ پکچر دے گا وہ پکچر ہو سکتی ہیں ہنڈرڈ ہو سکتی ہیں ٹو ہنڈرڈ ہو سکتی ہیں آپ کو اس طرح پکچر دے گا آپ نے جے پی جی فارم سے اس کو کنورٹ کر کے دینا ہے پی این جی میں وہ آپ نے کس طرح کرنا ہے ابھی میں نے آپ کے سامنے کر کے دکھایا ہے چھوٹی سی سکل ہے بہت آسان سی سکل ہے اگر آپ سیکھ لیں گے آپ بھی سے پیسے کمالتے ہیں اب آپ نے یہاں تک کام سیکھ لیا سمجھ آپ کو آگیا کہ آپ نے کیا کام کرنا ہے اور کس طرح کرنا ہے اب ہم چلتے ہیں کہ یہ کام کر کے آپ پیسے کس طرح کما سکتے ہیں اور کتنے کما سکتے ہیں تو یہاں میں آجاتا ہوں میں نے ایک ویب سائٹ اوپن کی ہوئی ہے جس کا نام ہے پیپل پر آور یہ فری لانسنگ کی بہت زبادست ویب سائٹ ہے تو میں نے یہاں سرچ کیا ہوا ہے جی پی جی ٹو پی این جی یہاں سرچ کرنے کے بعد آپ نیچے دیکھ سکتے ہیں کہ ٹونٹی فائیو ریزلٹ مطلب کہ پوری دنیا میں آل اوپر ورڈ میں صرف پچیس لوگ ہیں جو یہ کام کر رہے ہیں تو یہ بہت اچھی بات ہے اس میں کمپیٹیشن بہت لوگ ہے یہ کام کر کے آپ کی گیگ بھی رینگ کرے گی اور آپ کو آرڈرز بھی آئیں گے آپ یہاں نیچے آ جائیں گے فرسٹ گیگ پہ یہاں آپ ساری فائلز جو ٹائپ آپ کو نظر آ رہی ہیں یہ کنورٹ کر کے دے رہے ہیں اور یہ سیکس ہنڈرڈ فیفٹی سیونڈ آڈرز کمپلیٹ کر چکی ہیں ان کا نام ہے فہد اور یہ ایک آڈر کمپلیٹ کرنے کا مطلب کہ آپ کو آڈرز کس طرح ملیں گے مطلب کہ ایک لائنٹ آپ کے پاس آتا ہے وہ آپ کو کہتا ہے کہ یہ میری ہنڈرڈ پیکس ہے اس کو آپ نے جی پی جی سے پی این جی میں کنورٹ کر کے دینا یہ آپ کا ایک آڈر بنے گا اسی طرح یہ ایک آڈر کرنے کے 15 ڈولر لے رہے ہیں اور یہ کتنے آڈرز کمپلیٹ کر چکے ہیں سکس ہنڈرڈ فیفٹی سیونڈ آڈرز کمپلیٹ کر چکے ہیں اسی طرح آپ آجیں گے گیگ نمبر ٹو پہ یہاں یہ ایٹی آڈرز کمپلیٹ کار چکے ہیں اور ایک آڈر ٹین ڈولر کا کمپلیٹ کر کے دے رہے ہیں اس کے پاس یہ ہمارے تھرڈ نمبر میں عباس بھائی جان یہ دو ہزار انتیس آڈر کمپلیٹ کمپلیٹ کر چکے ہیں اور ایک آڈر 15 ڈولر کا کر کے دے رہے ہیں آپ کو میں نے ابھی اپنی ویڈیو میں کر کے دکھایا کہ آپ نے کرنا کیا اتنی آسان سکیل ہے یہی کام کر کے یہ 15 ڈولر کوئی 10 ڈولر کوئی 20 ڈولر لے رہے اور سب سے بڑی بات ہے کہ اس کام کی کتنی ڈیمانڈ ہے دو ہزار کسی نے کمپلیٹ کر لیا کسی نے ایٹی آڈرز کمپلیٹ کر لیا کسی نے ساس آڈرز کمپلیٹ کر لیا یہاں ہے آپ نیچے کلا جائیں گے نیچے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم مری offenders بھائی جانا یہ 383 ڈولر کمپلیٹ کر چکے ہیں اور ایک ڈولر سٹر ڈولر کا ڈولر कپلیٹ کر کے دے رہے ہیں اس کے درہ پانا جائیں ہیں یہ 384 ڈولر کمپلیٹ کر چکے اور América trainers والر ٹرین دولر ایک ڈولر کمپلیٹ کرنے کا لے رہے یہاں آپ دیکھ لیں کہ ڈوکو مکن mains اور پنہ ڈولر این کمپلیٹ کرنے کا دے رہے ہیں اور یہاں آپ نیچے آ جائیں گے اس کے بعد سکس ہنڈر تھرٹی سکس اوڈر کمپلیٹ کر چکے ہیں اور ایک اوڈر ٹونٹی فائیو ڈولر کا کمپلیٹ کر کے دے رہے ہیں یہاں ٹوٹل جب میں میں نے سرچ کیا جے پی جی ٹو پی این جی تو مجھے کتنے ڈزلٹس ملے ٹونٹی فائیو لوگ تھے پوری دنیا میں جو کہ یہ سرویسز پروائیڈ کر کے پیسے کمارے تھے تو یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں پچیس لوگوں میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہے کہ جس کو یہ گیک سے پیسے نہ مل رہے ہو جو یہ کام کر رہا ہو پیسے نہ کمارا مطلب کے جب ہم نے سرچ کیا جے پی جی ٹو پی این جی ٹونٹی فائیو ڈزلٹس آئے اور وہ ٹونٹی فائیو کے ٹونٹی فائیو اسی کام سے پیسے کمارے ہیں کوئی بھی ایسا نہیں ہے جس نے یہاں گیک کرییٹ کی ہو اس کام کی اور وہ یہاں فارغ بیٹھا ہو ویلا بیٹھا ہو تو یہاں آپ نیچے دیکھ سکتے ہیں کہ ہر بندے نے پیسے کمائے ہر بندے کے پاس اوڈر ہے اور وہ یہ کام کر کے پیسے کمارا ہے صرف دو منٹ کا کام ہے کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہے آسان سی سکیل ہے اگر آپ اس کو کریں گے تو آپی کا فائدہ ہوتا کیا ہے کہ جو لوگ وہاں ویڈیوز دیکھ رہے ہوتے ہیں وہ ویڈیوز دیکھنے کے بعد کہتے ہیں کہ پتہ نہیں ہم کریں یا نہ کریں لیکن جب آپ اپنی فری لانسنگ کی طرف قدم بڑھاتے ہیں تو آپ اس سے ارننگ کر سکتے ہیں بہت آسان ہوتا ہے صرف جب تک ہم سوچتے رہتے ہیں تب تک مشکل ہوتا ہے لیکن جب ہم قدم بڑھاتے ہیں اس کام کو کرنے جاتے ہیں تو خود ہی رستے کھلتے جاتے ہیں اور یہاں جو میں لوگ دکھا رہا ہوں یہ کوئی جھوٹ تھوڑی ہے یہ بھی تو پیسے کمارے ہیں کوئی ان کے چار ہاتھ تھوڑی ہیں کوئی چار آنکھیں تھوڑی ہیں یہ بھی ہماری طرح انسان ہی ہے اور آج یہ اتنے اتنے اوڈرز لے کے بیٹھے ہیں اور اتنے اتنے پیسے کمارے ہیں تو آپ بھی کما سکتے ہیں آپ کیوں نہیں کما سکتے اس کے بعد آ جاتے ہیں پلیٹ فرم نمبر ٹو پہ جس کا نام ہے فائیورڈ ڈوٹ کوم یہاں بھی میں نے سرچ کیا ہوئے ہے جے پی جی ٹو پی این جی لیکن بہت سے لوگوں کا یہ کہنا ہوتا ہے کہ فائیورڈ پہ بہت زیادہ کمپیڈیشن ہے جی ہاں یہ بات سچ بھی ہوتی ہے کہ ہمیں اوڈرز ہی ملتے ہیں ہم گیک تو کریئٹ کر لیتے ہیں لیکن میں نے اس سے پہلے جو پیپل پر آور آپ کو پلیٹ فرم دکھایا آپ اس پہ کام کر سکتے ہیں وہ نیو پلیٹ فرم ہے اور بہت ہی زبردست آپ کو ارننگ دیتا ہے آپ اس پہ کام کر کے پیسے کما سکتے ہیں لیکن اگر آپ فائیور پہ بھی آنا چاہتے ہیں یا پہلے سے آپ کی گیکز رینک ہیں آپ پہلے کوئی فائیور پہ کام کر رہے ہیں کوئی اور سرویسز پروائیڈ کر رہے ہیں اس سرویس کی گیک کریئٹ کر کے بھی آپ پیسے کما سکتے ہیں یا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آئی ویل کنورٹ اینی فائل یہ بھی اسی طرح فائل کو کنورٹ کر رہے ہیں جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا جے پی جی فارم سے پی این جی میں کنورٹ کر رہے ہیں اور یہ 485 اوڈرز کمپلیٹ کر چکے ہیں اور ایک اوڈر 1160 روپے کا کمپلیٹ کر کے دے رہے ہیں یہاں بھی آپ دیکھ لیں گے یہاں کمپیٹیشن واقعی بہت زیادہ ہے اس کام کا لیکن کام بہت آسان ہے لیکن بات یہ ہے کہ اگر آپ فری لانسنگ کرنا چاہتے ہیں اگر آپ اپنی مائنڈ میں بنا لیتے ہیں کہ میں نے فری لانسنگ کرنی ہے وہ چاہے کوئی بھی سرویسز ہو کسی بھی سرویس کو پروائیڈ کر کے آپ فری لانسنگ کر رہے ہوں کسی بھی سکل کو پروائیڈ کر کے کسی بھی سکل پہ فری لانسنگ کر رہے ہوں لیکن بات یہ ہے کہ آپ کو تھوڑا ٹائم ضرور لگتا ہے یہ نہیں ہوتا کہ آپ نے اکاؤنٹ کریئٹ کیا گیک کریئٹ کی اور اگلے دن ہی آپ کو اوڈرز آنا شروع ہو جائیں آپ کو اپنی گیک کو رینگ کروانا پڑتا ہے اس کے لیے آپ کو راتوں کو جاگنا پڑتا ہے اون لائن رہنا پڑتا ہے فری لانسنگ میں اگر آپ نے کامیاب ہونا ہے تو آپ رات کو اون لائن رہا کریں کیونکہ اکثر جو کلائنٹس ہوتے ہیں وہ آپ کو رات کو ملتے ہیں کیونکہ جو ایشین کنٹری ہوتی ہیں وہاں جب رات ہوتی ہے تو یورپین کنٹریز میں دین ہوتا ہے تو اکثر جو فری لانسنگ میں ہمیں کلائنٹس ملتے ہیں وہ یورپین کنٹریز سے ملتے ہیں تو اگر آپ رات کو اون لائن رہیں گے تو ہی تو وہ آپ کو اوڈر دیں گے اب میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ میں نے بہت سے کام کروائے ہوئے ہیں فائیور سے بھی پیپل پار آور پہ بھی بہت سے مطلب کہ اپنے کام کروائے ہوئے ہیں کافی تو میں بھی اسی کو اوڈر دیتا تھا جو آن لائن ہوتا تھا وہ کیوں کیونکہ جو آن لائن ہوتا ہے میں اس سے اسی ٹائم بات کر کے اپنا کام ڈان کر سکتا تھا لیکن اب جو آف لائن ہے اس کے پیسے بھی کام میں اس کو میسیج نہیں تھا کرتا کیونکہ میں اس کو میسیج کروں گا وہ دو دن بات مجھے online ہو کے یا ایک دن بات مجھے reply کرے گا اس طرح میرا time ضائع ہوتا تھا لیکن جو online ہوتا تھا میں اس کو order دیتا تھا اسی time میری بات ہو جاتی تھی میں اس کو کام بتاتا تھا وہ مجھے بتاتا تھا کہ ہاں یہ آپ کا کام اتنی دیر میں ہو جائے گا اور اتنے میں ہو جائے گا تو میرا کام clear ہو جاتا تھا بات یہ ہے کہ جو online ہوگا اس کو client آکے message کرے گا اسی کو order دے گا اس لیے online رہنے کا جو صحیح time ہے جس طرح میں نے سٹیپ بے سٹیپ آپ کو بتایا اور سمجھایا امیدہ سمجھ آ چکا ہوگا اگر آپ ہماری چینل پر نیو ہے اور چینل کو سبسکرائب نہیں کیا پلیز ہماری چینل کو سبسکرائب کر دیں بیل نوٹیفکیشن پر کلک کر دیں تاکہ اس طرح کے نیو سے نیو اتھینٹیک ٹرسٹیبل ارننگ میتھرد آپ تک پہنچتے رہے ہیں ابھی کے لیے اتنا انشاءاللہ ملیں گے نیو ارننگ میتھرد کے ساتھ آپ نے اپنا بہت زیادہ خیال رکھنا ہے اللہ